اچھا جی لکھئے بھئی آگے آگے عنوان لکھئے بھئی ایک عظیم فائدہ ایک عظیم فائدہ منطق کی تمام کتابوں میں منطق کی تمام کتابوں میں علم منطق کی وہی تعریف مذکور ہے علم منطق کی وہی تعریف مذکور ہے جو گزشتہ سبق میں آپ نے لکھی جو گزشتہ سبق میں آپ نے لکھی کہ علم منطق وہ علم ہے کہ علم منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں جو نظر و فکر میں انسان کی غلطی سے انسان کی غلطی سے حفاظت کرتا ہے حفاظت کرتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی آپ نے کیا تعریف لکھی تھی علم منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے بچاتا ہے غلطی سے اور نظر و فکر اور تصور اور تصدیق وغیرہ کا ذکر آیا تھا گزشتہ سبق میں تعریف کے اندر اور میں نے بتلایا کہ یہ آگے ان کا تفصیلاً ذکر آ جائے گا بس فی الحال ابھی یہ تعریف آپ یاد کر لیں کہ علم منطق جو ہے نظر و فکر میں غلطی سے انسان کو بچاتا ہے کیا لکھا کہ تمام کتابوں میں علم منطق کی یہی تعریف درج ہے جو گزشتہ سبق میں آپ نے لکھی کہ علم منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے بچاتا ہے آگے لکھئے لیکن میرے والد محترم لیکن میرے والد محترم شیخ الحدیث والتفسیر شیخ الحدیث والتفسیر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حضرت مولانا محمد موسیٰ محمد موسیٰ رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً رحمتاً واسعتاً فرماتے تھے فرماتے تھے کہ عام کتابوں میں علم منطق کی جو تعریف درج ہے کہ عام کتابوں میں علم منطق کی جو تعریف درج ہے وہ درست نہیں ہے وہ درست نہیں ہے درجہ سادسہ میں درجہ سادسہ میں جب ہم حضرت شیخ رحمہ اللہ سے جب ہم حضرت شیخ رحمہ اللہ سے شرحِ عقائد کتاب پڑھ رہے تھے شرحِ عقائد کتاب پڑھ رہے تھے اور کتاب کے آغاز میں اور کتاب کے آغاز میں علمِ کلام کی وجہِ تسمیہ علمِ کلام کی وجہِ تسمیہ یعنی علمِ کلام کو علمِ کلام کو علمِ کلام کیوں کہا جاتا ہے یعنی علمِ کلام کیوں کہا جاتا ہے ذکر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جب یہ عبارت آئی جب یہ عبارت آئی وَلِئَنَّهُ وَلِئَنَّهُ یورِسُّ یورِسُّ یا وَوْرَا اور سَا ہے سَا یورِسُّ قُدْرَةً 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 گولتا ہے آخر میں قُدْرَةً عَلَى الْقَلَامِ عَلَى الْقَلَامِ فِي تَحْقِيقِ فِي تَحْقِيقِ اَشْشَرْعِيَاتِ 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 وَإِلْزَامِ وَإِلْزَامِ الْخُسُومِ الزام ذا کے ساتھ ہے الزام الخُسُوم خاص صواد ہے صواد بھئی الخُسُوم وَإِلْزَامِ الْخُسُومِ کَلْمَنْتِقِ کَلْمَنْتِقِ لِلْفَلَاسِفَتِ لِلْفَلَاسِفَتِ ترجمہ بھی اس کا لکھ لیں ترجمہ علمِ کلام کو علمِ کلام اس لیے کہتے ہیں علمِ کلام کو علمِ کلام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان میں خدرت پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ انسان میں خدرت پیدا کرتا ہے کہ وہ کلام کر سکے کلام کر سکے شرعیات کی تحقیق میں شرعیات کی تحقیق میں اور فریقِ مخالف پر اعتراض کرنے کی اور فریقِ مخالف پر اعتراض کرنے کی جیسے کہ منطق ہے فلاسفہ کے لیے جیسے کہ منطق ہے فلاسفہ کے لیے مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی پھر دیکھ لو عبارت کو وَلِأَنَّهُ يُعْرِسُ قُدْرَةً علمِ کلام کو علمِ کلام اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُعْرِسُ قُدْرَةً کیونکہ یہ قدرت پیدا کرتا ہے علل کلامی کس چیز کی قدرت پیدا کرتا ہے کلام کرنے کی بولنے کی بات کرنے کی قدرت پیدا کرتا ہے کس چیز میں فی تحقیقِ شرعیات شرعی چیزوں کی تحقیق کرنے میں یعنی ان کو ثابت کرنے میں کہ آپ دلائل کے ذریعے کیا کرتے ہیں شرعی احکام مسائل عقائد وغیرہ کو کیا کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں دلیل بناتے ہیں تو اس علمِ کلام کے لیے آپ کس چیز پر قادر ہو جاتے ہیں کہ شرعی مسائل اور عقائد وغیرہ کے بارے میں دلائل پیش کر سکیں جب یہ علم آپ کو آ جائے گا علمِ کلام تو آپ کیا کر سکتے ہیں دلائل کے یہ شرعی چیزوں کے لیے کیا پیش کر سکتے ہیں دلائل پیش کر سکتے ہیں دلائل پیش کر سکتے ہیں شرعی چیزوں کے ثابت کرنے کے بارے میں کلام کرنا یعنی دلائل وغیرہ ذکر کرنا اس کی بھی خدرت پیدا کرتا ہے اور الزام خصوم جو ہے اس کی بھی خدرت پیدا کرتا ہے یعنی اس میں بھی انسان الزام خصوم خصوم کہتے ہیں فریق مخالف کو جس سے آپ کی بحث ہو رہی ہے جس سے آپ کا مناظرہ وغیرہ ہو رہا ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ خصوم خصوم کی جمع فریق مخالف کو کہتے ہیں الزام کا معنی ہے اس پر کوئی چیز لازم کرنا اس پر اعتراض کرنا اس کا رد کرنا تو علم کلام جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ دلائل کے ذریعے شرعی چیزوں کو بھی ثابت کر سکتے ہیں یعنی اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں جو شرعی چیزیں ہیں جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور فریق مخالف کی بات کو رد کر کے اس پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی بات کو رد کرتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات اس کے لئے آپ بقاعدت دلائل ذکر کر سکتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں کہ قدرت پیدا کرتا ہے کہ وہ کلام کر سکے کس چیز کے بارے میں کلام کر سکے شرحیات کو ثابت کرنے کے ان کے تحقیق کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں دلائل ذکر کرنے کے بارے میں اور خریف مخالف پر رد کرنے کی قدرت سورہ سمجھ میں آگئے کہ اس پر وہ کلام کر سکے جیسے کہ منطق ہے کس کے لیے معلوم ہوا جب منطق سیکھے گا تو فلسفی بھی اپنی بات ثابت کر سکے گا اور دوسرے کی بات کیا کر سکے گا رد کر سکے گا جیسے منطق ہے کس کے لیے فلاسفہ کے لیے تو علم کلام سے شرعی چیزوں میں بات کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے علم کلام سے شرعی چیزوں میں کلام کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے مخالف کو جواب دینے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ منطق سے منطق کی وجہ سے فلاسفہ کو کلام کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کر سکیں اور دوسرے کی بات کو کیا کر سکیں رد کر سکیں چلیے یہ تو خیر میں عبارت سمجھا رہا تھا آگے لکھئے بھئی تو جب شرح عقائد میں یہ عبارت آئی تو جب شرح عقائد میں یہ عبارت آئی اس موقع پر والد صاحب رحمہ اللہ والد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ منطق کی جو تعریف عام کتابوں میں رائج ہے عام کتابوں میں رائج ہے وہ درست نہیں ہے وہ درست نہیں ہے میں علم منطق کی اور تعریف کرتا ہوں اور صاحب شرح عقائد کی یہ عبارت اور صاحبِ شرحِ عقائد کی یہ عبارت میری تعریف کی تعیید کر رہی ہے میری تعریف کی تعیید کر رہی ہے آگے الگ سطر لکھئے بھئی آپ فرمانے لگے آپ فرمانے لگے کہ علمِ منطق کہ علمِ منطق نظر و فکر میں کہ علمِ منطق نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے نہیں بچاتا انسان کو غلطی سے نہیں بچاتا اچھا ایک بات یاد رکھنا یہ جو پیچھے علمِ کلام کا ذکر آیا تھا یہ علمِ کلام یہ آپ انشاءاللہ دجس سادسہ میں پڑھیں گے اس میں عقیدے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے جنت موجود ہے جہنم ہے قیامت قائم ہوگی اور اللہ کی صفات اللہ کی ذات وغیرہ ان چیزوں تو باقفقہ میں تو احکامات کا ذکر ہے نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے وضو کیسے کرنا ہے وغیرہ یہ چیزیں ذکر ہیں جبکہ علمِ کلام کے اندر جو ہے وہ عقیدے کی بحث ہوتی ہے اور وہاں پر یہ شرح عقائد عقیدے کی کتاب ہے تو اس میں یہ عبارت آئی تھی اس موقع پر روالی صاحب نے یہ تقریر فرمائی جی کیا لکھا نظر و فکر علمِ منطق نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے نہیں بچاتا آگے لکھئے اگر یہ انسان کو غلطی سے بچاتا اگر یہ انسان کو غلطی سے بچاتا تو مناطقہ کے آپس میں اختلافات تو مناطقہ کے آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے تو مناطقہ کے آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مناطقہ کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ مناطقہ کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ اور کسی کے اتنے اختلافات نہیں کہ اور کسی کے اتنے اختلافات نہیں اور اگر اس علم نے اور اگر اس علم نے چھوٹے مناطقہ کو چھوٹے مناطقہ کو غلطی سے نہیں بچایا غلطی سے نہیں بچایا تو کم از کم تو کم از کم کی بار مناطقہ کی بار مناطقہ یعنی بڑے بڑے مناطقہ کو تو یعنی بڑے بڑے مناطقہ کو تو غلطی سے بچانا چاہیے تھا کو غلطی سے بچانا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کی بار مناطقہ کے آپس میں کہ کی بار مناطقہ کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں بہت زیادہ اختلافات ہیں آگے الگ سطر لکھئے وئے مزید والد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے مزید والد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مثال کے طور پر کہ مثال کے طور پر تذکرہ کتاب کی شرعہ تذکرہ تا زال ہے زال تذکرہ کتاب کی شرعہ علامہ دوانی نے کی تذکرہ کتاب کی شرعہ علامہ دوانی نے کی دال وو وو مشدد ہے بھئی دوانی تذکرہ کتاب کی شرعہ علامہ دوانی نے کی علامہ شیرازی کو پتا چلا علامہ شیرازی کو پتا چلا تو انہوں نے بھی تذکرہ کتاب کی شرعہ لکھی تو انہوں نے بھی تذکرہ کتاب کی شرعہ شرعہ لکھی اور ہر ہر مقام پر اور ہر ہر مقام پر علامہ دوانی کی باتوں کو رد کیا علامہ دوانی کی باتوں کو رد کیا اور ان پر اپنی طرف سے اور ان پر اپنی طرف سے بہت سے اعتراضات کیے بہت سے اعتراضات کیے یہ دونوں علامہ ایک ہی زمانے کے تھے یہ دونوں علامہ ایک ہی زمانے میں تھے اور کی بار مناطقہ میں سے تھے اور کی بار مناطقہ میں سے تھے علامہ دوانی کی یہ شرعہ علامہ دوانی کی یہ شرعہ حاشیہ قدیمہ لدوانی حاشیہ قدیمہ لدوانی کے نام سے مشکور ہے حاشیہ قدیمہ لدوانی کے نام سے مشکور ہے جبکہ جبکہ علامہ شیرازی کی شرعہ جبکہ علامہ شیرازی کی شرعہ حاشیہ قدیمہ لشیرازی حاشیہ 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 تو انہوں نے تذکرہ کتاب کی نئی شرع لکھی اور اس میں علامہ شیرازی کا ہر جگہ رد کیا اور اس میں علامہ شیرازی کا ہر جگہ رد کیا اور ان پر بہت سے اعتراضات کیے اور ان پر بہت سے اعتراضات کیے علامہ شیرازی کو پتا چلا علامہ شیرازی کو پتا چلا تو انہوں نے بھی تو انہوں نے بھی نئی شرع لکھی نئی شرع لکھی اور اس میں علامہ دوانی کا رد کیا اور اس میں علامہ دوانی کا رد کیا اور ان پر اعتراضات کیے اور ان پر اعتراضات کیے یہ نئی شرعیں یہ نئی شرعیں شی ہاشی جدیدہ للدوانی اور ہاشی جدیدہ للشیرازی اور ہاشی جدیدہ للشیرازی کہ نام سے مشہور ہیں علامہ دوانی کو پتا چلا آگے لکھئے الگ سطر میں لکھو گئے علامہ دوانی کو پتا چلا کہ علامہ شیرازی نے دوبارہ میرا رد کیا ہے تو انہوں نے تذکرہ کی تیسری شرہ لکھی تو انہوں نے تذکرہ کی تیسری شرہ لکھی اور اس میں علامہ شیرازی کا رد کیا اور اعتراضات کیے یہ خاشیہ یہ خاشیہ خاشیہ اجد لدوانی اجد اجد حمزہ جین دال یہ جدید سے اس میں تفضیل ہے اجد دال مشدد ہے کیا لکھا یہ حاشیہ یہ شرح حاشیہ اجد لدوانی کے نام سے معروف ہے حاشیہ اجد لدوانی کے نام سے معروف ہے کے نام سے معروف ہے علامہ شیرازی کو پتا چلا علامہ شیرازی کو پتا چلا تو انہوں نے بھی تو انہوں نے بھی حاشیہ اجد لدوانی کا رد کیا اور اعتراضات کیے دوانی کا رد کیا اور اعتراضات کیے جی آگے الگ سطر لکھئے والد صاحب رحمہ اللہ مزید فرمانے لگے والد صاحب رحمہ اللہ مزید فرمانے لگے کہ امام راضی رحمہ اللہ کا رد توسی شیعہ نے کیا توسی طواہ طواہ زوابے طواہ و سینیا کہ امام راضی رحمہ اللہ کا رد توسی شیعہ نے کیا تو بعد میں تو بعد میں قطب الدین رازی قاف دون نکتوں والا اور طا ہے قطب الدین قطب قاف قابا اور الدین قطب الدین رازی تو بعد میں قطب الدین رازی رحم اللہ نے توسی کا رد کیا اور اسے جوابات دیئے توسی کا رد کیا اور اسے جوابات دیئے اور یہ سب کبار مناطقہ ہیں اور یہ سب کبار مناطقہ ہیں آگے الگ سطر لکھئے والی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے والی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ان سب باتوں سے میری بات کی تائید ہوتی ہے میری بات کی تائید ہوتی ہے کہ منطق نظر و فکر میں کہ منطق نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے نہیں بچاتا کہ منطق نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے نہیں بچاتا اللہ اللہ چل یہ بس بھئی کافی ہو گیا اور کل پھر انشاءاللہ یہ بحث مکمل کر لیں گے اور والی صاحب علم منطق کی کیا تعریف کیا کرتے تھے وہ انشاءاللہ کل پھر لکھ لیں گے اور وہ عجیب تعریف ہے بھئی اور واقع کے مطابق ہے بھئی واقع اعتبار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منطق کی وہی تعریف درست ہے چلیے بس بھئی ادھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام